پاپ دوستان سے پرویش کرتا ہے ایک نتروں سے اور ایک کانوں سے جو چیز وقتی دیکھتا ہے اس کی نہیں ہے دیکھ کر آکرشت ہوتا ہے لوب آتا ہے اور پھر وہ لوب کے بعد پاپ کرتا ہے دوسرا کان سے سنا امک وقتی ہماری برائی کر رہا تھا نندہ کر رہا تھا میرے یہاں چوری کرنا چاہ رہا تھا اب تو ہم اس سے بدلہ لیں گے چاہے وہ ایسا چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا بیچ والے نے جو بتایا وہ ہم نے مان لیا کیا ہوا کان سے پاپ پرویش کر گیا اب تم نے اس سے بدلہ لینا شروع کیا چاہے وہ دوشی ہے چاہے نردوش ہے اور دوشی بھی ہے تو بدلہ لینے کا عدکار ہمارے پاس نہیں ہے سب کو اچیت ڈنڈ کرم کی انسار ملے گا وہ کرم خراب کر رہا ہے پاپ کرم کر رہا ہے آپ کے ساتھ چھل کر رہا ہے ہم اپنا کرم کیوں خراب کریں اپنا کرم تو ہم اچھا رکھیں سامنے والا جیسا کر رہا ہے ویسا کرتا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا تو پرویش کہاں سے کیا کہاں سے پاپ اندر گستا ہے ہاں اشارہ کیا ماتا جی نے یہ اور یہ تالی بجاون کے لئے آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں ہم کچھ پوچھتے ہیں نا ایک منٹ پہلے میں نے بتایا تیس سیکنڈ پہلے اور تیس سیکنڈ بعد پوچھ لیا کبھی کبھی تو ویاس جی کو سندے ہونے لگتا ہے کہ میں شوتاؤں کو کتھا سنا رہا ہوں یا کسی سٹیچو کو سنا رہا ہوں مورتی کو سنا رہا ہوں یا سویم کو تھاکور جی مان لیتے ہو کہ ارچک کتنی بھی آرتی کرے کتنی بھی پوجا کرے ہم نہ اہلیں گے اپنی جگہ سے ہم تو درسن دیتے رہی درسن کر کے ویاس جی تم کتھا سنا سکو تو سناو نہیں تو مت سناو تمہاری مرچی ہے اس لئے ہم آپ سب کو کندر میں رکھ کے کتھا سناتے ہی نہیں ایک جگہ پروچن تھا دو دیوشیر پھجی گردیو نے مجھے بھیجا جب میں کتھائیں نہیں کرتا تھا تو وہاں یہ نیم تھا کہ کلش یاترہ نکل جائے تو اس دن دسی منٹ چرچہ ہوتی تھی کئی جگہ ابھی بھی ایسا ہے آپ کے الور میں ہی آپ لوگ کتھا سے ایک دن پہلے کلش یاترہ رکھتے ہو کیونکہ یاترہ کے بعد کوئی بیٹھتا نہیں ہے اتنی لمبی یاترہ ہوتی ہے تو ایک دن پہلے یاترہ ہو جاتی ہے تو وہاں اسی دن سے چرچہ تھی یاترہ ہو گئی اب یاترہ کے بعد جیسی منگلہ چرن ہوا کرتن ہوا تھوڑا کتھا بنانے کا ماحول بنا سب لوگ پرنام کر کے چلے گئے اب ہم نے فون کیا گردیو کہہ رہے تین بجے سے کتھا ہے تم ساڑھے تین بجے فون کر رہے ہو میں نے کہا یہاں تو کوئی ہے نہیں سب چلے گئے کس کو سناوں بولے تھاکور جی کو ہنمان جی کو اپنے گرو جی کو ان سب کے چتر کو تم ساتھ لیے پھرتے ہو اور پھر بھی تمہیں ان کے علاوہ کسی اور شوتہ کے آوشکتہ پڑ جاتی ہے تو پھر کیوں وہ جن ڈھوتے ہو اپنے ساتھ پرمک شوتہ شریحانمان جی مہاراج کو کتھا سنایا کرو پندال میں ایک بھی رہے یا نہ رہے پندال والے سو جاتے ہیں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں موبائل چلا لیتے ہیں لیکن شریحانمان جی مہاراج سدیو کتھا شمن بھی کرتے ہیں اور کتھا سنانے کی ہمیں سامردھ بھی دیتے ہیں تو میں تو شریحانمان جی مہاراج کو ہمیشہ کند میں رکھ کر کتھا سناتا ہوں اب اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ مہاراج جی ہانمان جی کو سناتے رہے اور ہم خرراتے مارتے رہے ایسے بھی نہیں سونے دوں گا جب میں نہیں سو رہا تو آپ کیسے سو سکتے اس لئے ایک آگرہ رہو جاگریت رہو سمیں سمیں پر خیرتن نہ کرنا پڑے جگانے کے لئے یہ تین گھنٹے کا سمیں خیرتن میں ہی نکل جائے گا سنگیت آہا دیکھ لو دیکھا اتنی لائٹنگ کوئی بڑیا مکسر لگا ہو لائٹ کے لئے وہ بھی نہیں چینج کر سکتا جتنی ہنمان جی مہاراض نے چینج کر دی دیکھو ہم ہیں یہاں پر تو چتنی دیر سنو جھان سے سنو تو پاپ دو اسثانوں سے پرویش کرتا ہے نتروں سے اور کانوں سے لیکن باہر کہاں سے نکلتا ہے باہر دو اسثانوں سے نہیں نکلتا باہر ایک ہی اسثان سے نکلتا ہے اور وہ ہیں ہمارے کرنشتر جنہیں ہم شمن پٹ کہتے ہیں آنکھ دیکھ کر کوئی پاپ آ گیا کانوں سے کوئی پاپ آ گیا اس پاپ سے مکتی صرف کتھا شمن سن کر ہی ہمیں پرابت ہو سکتی ہے اس لئے